دوستو اس صد ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس نے کرکٹ کے میدانوں میں بھنچال بڑپا کر دیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ ایک ایسی لیگ ہے جس نے اپنے کوارٹی کرکٹ سے دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے کے لیے دنیا بھر کی کھلاری پاکستان آتے ہیں آپ نے اکثر پی ایس ایل اور آئی پیل کا موازنہ سن رکھا ہوگا لیکن پی ایس ایل میں جو کوارٹی کرکٹ آپ کو ملتی ہے وہ دنیا بھر کے کسی اور لیگ میں نہیں ملتی اور اس بات کو بھارتی بھی تسلیم کر چکے ہیں اب پی ایس ایل کے بارے میں ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جسے سن کر آپ حران رہ جائیں گے ذرائع کے مطابق کرکٹ کا کھیل سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی کو مستحقم کرنے کا سبب بن چکا ہے سعودی عرب نے کرکٹ کے فروغ کے لیے پوری دنیا کو مسترد کر کے پاکستان کا انتخاب کر لیا ہے جس کی وجہ صرف اور صرف پی ایس ایل کی کوالٹی ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کرکٹ کے فروغ کے لیے کوئیٹر گلیڈیٹرز کے فرنچائز ندیم عمر کو بھی بلا لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کوئیٹر گلیڈیٹرز اور سعودی حکومت کے درمیان معاہدہ جمعہ کو تیع پائی جانے کا امکان ہے جس کے بعد ندیم عمر اپنی ٹیم کے ہمراہ سعودی عرب کی قومی ٹیم تشکیل دیں گی ذرائع نے بتایا ہے کہ کوئیٹر گلیڈیٹرز سعودی عرب کا ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم بھی تشکیل دے گا اس حوالے سے سابق ارکٹرز کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ناموں کو مسترد کر کے ندیم عمر کا انتخاب پاکستان کے لیے ایک بڑا عزاز ہے کوئیٹر گلیڈیٹرز اور سعودی عرب کی کرکٹ انتظامی کے درمیان دعون کا مقصد ملک میں کھیل کی موجودکی کو مضبوط بنانا اور اس کی ترقی کو فروغ دینا ہے معایدے کے تحت کوئیٹر گلیڈیٹرز نہ سے سعودی عرب میں کرکٹ کے انتظام کی نگرانی کریں گے بلکہ ایک مضبوط دومیسٹک کرکٹ سسٹم بھی قائم کریں گے یہ اقدام سعودی کھلاریوں کے لیے اور اس کھیل کو بھی مزید مقبول بنانے کے لیے مواقع پیدا کرنے کی جانب سے ایک اہم قدم کی نشاندہ ہی کرتا ہے منتقلی کو آسان بنانے اور اپنی زمدانیوں کے شروع کرنے کے لیے کوئیٹر گلیڈیٹرز فرنچائز کے مالک جمعیت کو جدہ کا سفر کرنے والے ہیں کرکٹ پاکستان کے نمائلگی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اس منصوبے کے لیے اپنے جوشو خروش کا اظہار کیا اور سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے گلیڈیٹرز کے عظم کو اجاگر کیا ندیم عمر نے بتایا ہے کہ سعودی قومی کرکٹ ٹیم کی تشکیل کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ کرکٹ کے مختلف مسائل پر نرکوز ہوگی اگرچہ انہوں نے ایم او یو آر پر دستگار کرنے سے قبل مقصود تفصیلات بتانے سے گریس کیا تاہم یہ واضح ہے کہ کوئیٹر گلیڈیٹرز کے فرنچائز سعودی عرب میں کرکٹ کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے یہ تاہم ان کوئیٹر گلیڈیٹرز اور سعودی عرب کرکٹ دونوں کے لیے ایک اہم موقع کی علامت ہے ایک کامیاب بیسیل فرنچائز کے انتظام میں گلیڈیٹرز کے وسیع تجربے کے ساتھ ساتھ ان کی مہارت اور ان بلا شبہ سعودی عرب میں کھیل کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا شراکتداری ملک کے اندر مضبوط کرکٹ کرچے کو فروغ لینے پر ہر سطح پر ٹیلنٹ کو پربان چڑھانے اور بلا آخر سعودی عرب کو بینل اقوامی کرکٹ میں ایک قوت دنامی کی صلاحیت رکھتی ہے یہ معایدہ سعودی عرب کے کرکٹ شہگنگ کی ترقی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا پاکستان سپرلیک اس کامیاب پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا